اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین آج کے پروگرام میں میں ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کروں گا جب پاکستانی فلموں کے لیجنڈ ہیرو وحید مراد کے ساتھ یکے بعد دیگرے کئی فلمی ہیروینز نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا زیبا اور شبنم کے بعد وحید مراد کے ساتھ فلم میں کام کرنے سے انکار کرنے والی اداکارہ نشو تھی نشو کے وحید مراد کے ساتھ کام نہ کرنے کی اصل وجہ کیا تھی یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلی بار ہوگا جب یہ حقیقت آپ کے علم میں آئے گی میرے ساتھی صحافی جو شو بس کے ساتھ منسلک ہیں انہوں نے مختلف اخبارات اور جرائد میں بہت سی منگھڑت کہانیاں اس بارے میں پیش کی جس میں شائقی نے فلم کو بتایا گیا کہ نشو نے وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیوں کیا تھا مگر آج میں آپ کو بالکل حقیقت پر مبنی اور سچی بات بتانے جا رہا ہوں کہ نشو اور وحید مراد کے ایک ساتھ کام نہ کرنے کی اصل وجہ کیا تھی اور ایسا کیا ہوا تھا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے پاکستان فلم انڈسٹری کے حقیقی سپرسٹار ون اینڈ آن لی وحید مراد تھے اور ہیں ان کی تلسماتی شخصیت اداکاری کے جداغانہ اسلوب اور گانوں کی منفرد انداز میں حقیقت سے قریب ترین رہ کر پکچرائزیشن کی بدولت جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی وہ کسی بھی دوسرے فلمی ہیرو کو نصیب نہ ہو سکی مختلف معاملات کو بڑھاوا دے کر وحید مراد کی مقبول ترین فلمی ہیروینز زیبا اور شبنم کے ان کے ساتھ کام سے انکار کے بعد وحید مراد کے کیریئر کو جس طرح نقصان پہنچایا گیا اس سے سب ہی واقف ہیں وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرنے والی تیسری بڑی فلمی ہیروین نشو تھی حالانکہ زیبا اور شبنم کے بائی کارٹ کے بعد شمی مارا بھی ایک ایسی فلمی ہیروین تھی جن کے ساتھ وحید مراد کا پیر بہت زیادہ مقبول ہوا اور ان کی کئی فلموں نے باکس آفیس پر بہت شاندار بزنس کرنے کے ساتھ کئی بڑی جوبنیاں منانے کا عزاز بھی حاصل کیا لیکن شمی مارا کی اداکار محمد علی کے ساتھ بڑھتی ہوئی جذباتی وابستگی کے بعد وہ بھی وحید مراد کے ساتھ کم ہی کام کر رہی تھی دوسری جانب وحید مراد نے بہت سی فلمی ہیروینز کے ساتھ اپنی جوڑی بنائی خاص طور پر انہیں رانی، روزینہ، ممتاز، آسیا اور دیبا کے ساتھ درجنوں فلموں میں کام کرنے کے مواقع میسر آئے مگر فلم خلش کی شاندار کامیابی کے بعد جس فلمی ہیروین کی وحید مراد کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑی مقبول ہوئی وہ بلا شبہ گجراتی حسینہ نشو ہی تھی جو اپنی بے مثال خوبصورتی اور اداکاری میں لا جواب کار کردگی کی وجہ سے وحید مراد کے ساتھ ہیروین کی حیثیت سے بہت زیادہ کامیاب ہو رہی تھی وحید مراد نے نشو کو اپنی ذاتی فلم جال میں بھی ہیروین کے طور پر کاسٹ کیا جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وحید مراد خود بھی نشو کے ساتھ کام کرتے ہوئے خود کو بہت کمفرٹیبل محسوس کرتے تھے پھر اچانک ہی فلم جال کی تکمیل کے دوران ہی نشو نے بھی وحید مراد کے ساتھ مزید فلمیں نہ کرنے کا اعلان کر کے نہ صرف فلمی حلقوں کو حیران کر دیا بلکہ وحید مراد کے فینز بھی اس حیرت انگیز اعلان کے بعد بہت ڈسٹراب ہوئے نشو کے اس بڑے فیصلے پر آج تک بہت سی کہانیاں گردش کرتی چلیا رہی ہیں جن میں مختلف قصے اور کہانیوں کو میرے کئی ساتھیوں نے خوب مرچ مسالہ لگا کر فلمی اخبارات اور رسائل کا حصہ بنایا لیکن میں آپ کو آج پہلی بار یہ حقیقت بتانے جا رہا ہوں کہ نشو کے وحید مراد کے ساتھ کام سے انکار کرنے کی اصل اور حقیقی وجہ کیا تھی گزشتہ چند روز قبل میری حسن کی دیوی کے لقب سے نوازی جانے والی فلم سٹار نشو کے ساتھ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوئی جس کے دوران نشو نے برسوں بعد اس موضوع پر لبکشائی کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ انہوں نے وحید مراد کے ساتھ فلموں میں کام کرنے سے انکار کیوں کیا تھا نشو نے بتایا کہ وحید مراد ایک عالی تعلیم یافتہ اور سلجے ہوئے انسان تھے اور وہ میرے پسند دیدہ فلم ہیرو بھی تھے مگر ایک واقعے کے بعد وہ سب ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا وحید مراد کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نشو بتاتی ہیں کہ وہ بہت ہی ڈیسنٹ پرسند تھے وہ اپنے ساتھی فنکاروں کو اچھا پرفارم کرنے کے لیے بہت امدہ طریقے سے گائیڈ کیا کرتے تھے خاص طور پر وہ ہر شارٹ میں اپنی ہیروین کا موڈ بنایا کرتے تھے تاکہ ایک کیمرے کے سامنے فطری انداز میں اداکاری کی جا سکے جو پردہ سکرین پر دیکھنے والوں کو مصنوعی یا اوور ایکٹنگ نہ لگے نشو نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ رومنٹک سین ہو یا گانے کی پکچرائزیشن وحید مراد سب سے اچھا پرفارم کرتے تھے اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنا سب سے زیادہ پسند تھا وحید مراد کے ساتھ کام نہ کرنے کی وجہ کے جواب میں ڈریم گرل نشو نے بتایا کہ یہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا اور وہ سمجھتی ہیں کہ وحید مراد کے ساتھ کام نہ کرنا ان کا جذباتی فیصلہ تھا اسی لیے یہ ایشو جلد ہی ختم ہو گیا اور میں نے پھر وحید مراد کے ساتھ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا ہوا کچھ یوں تھا کہ وحید مراد کی ذاتی فیلم جال کے لیے انہیں نشو کے ساتھ کچھ ایسے شارٹ فیلم بند کرنے تھے جن میں وہ سورج نکلنے سے پہلے والی صبحوں کو حقیقی انداز میں پکچرائز کرنا چاہتے تھے اور شوٹنگ گلبرگ میں وحید مراد کی کوٹھی میں ہی ہونا تھی نشو وہاں کچھ تاخیر سے پہنچیں انہوں نے شوٹنگ کے لیے جو پی ٹی شوز پہن رکھے تھے ان کے لیسز کھلے رہ گئے سورج نکلنے کے ڈر سے وحید مراد بھی خاصے ڈسٹرب ہو رہے تھے فلمی معاملات کو جاننے والے بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب کسی بھی فلم پروڈوسر کی شوٹنگ ریکارڈنگ ہوئے بغیر ہی پیک اپ کرنا پڑ جائے تو اسے نہ صرف مالی طور پر اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑتا ہے بلکہ فلم یونٹ اور ایکٹروں کو ایک ڈیٹ پر دوبارہ جمع کرنا خاصا دشوار کام بن جاتا ہے انہی سارے عوامل کی وجہ سے وحید مراد نشو کو جلدی جلدی ریڈی کرنے کے لیے خود ہی نیچے جھک کر ان کے شوز کے لیسز باندھنے لگے وحید مراد نبی لیسز باندھی رہے تھے کہ این اسی وقت ان کی بی بی سلمہ مراد گیٹ پر آ گئیں اور اپنے شوہر کو ایک فلمی ہیروین کے ساتھ ایسی حالت میں دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئیں سلمہ مراد نے وحید مراد پر چلانا شروع کر دیا کہ یہ تم کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو وحید مراد نے نشو سے کہا کہ دیکھا آپ کی وجہ سے اب یہ نیا ڈراما کھڑا ہو گیا ہے جواباً نشو نے اس غلط فہمی میں اپنے کردار کو واضح کرنے کے لیے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے تو تکار میں بات کافی آگے بڑھ گئی یہاں تک کہ نشو اور سلمہ مراد کے درمیان بھی تلخ کلامی ہو گئی اس اچانک ہونے والے واقعے کے بعد نشو نے وحید مراد اور سلمہ مراد سے بول چال بند کر دی اور آئندہ کسی بھی فلم میں وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ناظرین یہ تھی وہ حقیقی وجہ جس کے بعد کچھ عرصے تک نشو نے وحید مراد کے ساتھ فلمیں نہیں کی مگر جلد ہی یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا اور اس کے بعد بھی نشو وحید مراد کے ساتھ ان کی ہیروین بنی اس کے بعد ایک ساتھ آنے والی فلموں میں زبیدہ اور آدمی کے نام نمائی ہیں وحید مراد اب اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں جبکہ نشو اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے ہماری دعا ہے کہ وہ خوش رہیں سلامت رہیں میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے اور میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کو لے کر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت دھیر سارا خیال رکھئے گا اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ